اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین عالتوں میں ہوں گے سب سے پہلے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل بٹن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو پکسل لیب کی آج کی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پکسل لیب میں عربی کیسے لکھتے ہیں جو عربی لکھی ہوتی ہے نا جیسے کوئی قرآن پاک کیا آپ نے آیت لینی ہو تو نارملی کیا کیا جاتا ہے کہ اس ویڈیو ایڈیٹنگ میں عربی لکھنے کے لیے ہمیں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں خاص کر جب ہمیں کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہو تو ہم کرتے کہاں سکین شاٹ لے کے اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں ہم پکسل لیب پہ اور بعد میں اس کو ہم کرتے ہیں ویڈیو تو آج ہم نے آپ کی وہ پرابلم سالو کر دی آپ ڈریکٹ اس میں عربی لکھیں گے اور ساتھ میں اس کے جو سائز ہے اس کو چین کر سکتے ہیں اس کے کلر کو چین کر سکتے ہیں الگرز کے پوری ایڈیٹنگ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں گوگل کے اوپر گوگل کے سرچ بار میں ہم لکھیں گے قرآن ڈاٹ کام تو جیسے ہی ہم نے قرآن ڈاٹ کام دکھا اور سرچ کیا تو ہمارے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو گئی یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی اور ہم پہلی سورت سے اس کو آغاز کرتے ہیں سورت الفاتحہ سے اس کو اوپن کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے اوپن کی سب سے پہلے اس کا ٹائٹل لکھا ہے پھر بسم اللہ اور اس کے ساتھ ٹرانسلیشن ہے اور اس کے بعد جو آیت نمبر ایک ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تھری ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اور سب سے اوپر ٹیکسٹ کاپی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو کاپی ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ٹیکسٹ ہم نے کاپی کرنا تھا وہ کاپی ہو چکا ہے اب واپس چلتے ہیں اور پکسل لائپ کو اوپن کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے پکسل لائپ کو اوپن کیا ہمارے سامنے اس انٹرفیس سامنے آ گیا تو ہم ٹیکسٹ کو ایڈ کریں گے اس میں ٹیکسٹ کو ایڈ کر کے اس کو ہم ایڈٹ کریں گے تو جو آیت ہم نے کاپی کی تھی یہاں پہ ہم اس کو کاپی کر دیں گے دوبارہ یہ دیکھیں تو یہ کاپی ہو گئی ہے اب ہم نے کرنا گیا ہے کہ اس کا فونٹ چینڈ کرنا ہے ہم اس کو بھی یہاں سے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن جس طرح کا فونٹ ہم نے یہاں دیکھا تھا یہ دیکھیں جی یہ والا فونٹ ہم نے چینج کرنا ہے تو کیسے کریں گے اس کو فونٹ میں جائیں گے فونٹ میں جانے کے بعد میں نے اس کو already install کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں 123 number 4 پہ میں نے my fonts میں جو recent میں کیونکہ میں اس کو use کر چکا ہوں already تو اس کے اوپر میں click کروں گا تو کچھ اس طرح سے آ جائے گا یہ فونٹ آپ کو یوٹیوب کے description میں آپ کو مل جائے گا اوپر آئی button میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا جہاں سے آپ اس کو easily download کر سکتے ہیں تو اب problem یہ ہوئی کہ جیسے ہی ہم نے فونٹ چینج کیا کچھ اس طرح کے circle وغیرہ ہیں وہ بن گئے ہمارے سامنے یہ problem آ رہی ہے تو اس problem کو حل کرنے کے لیے واپس آتے ہیں اور دوبارہ google chrome کو ہم open کر لیتے ہیں اس کے search bar میں ہم لکھیں گے previous.coran.com search کریں گے تو کچھ اس طرح سے یہ noble crown search لکھا ہوئے نا یہ دیکھیں یہاں پہ search وار ہے یہ والی اس کی تو یہاں پہ ہم نے چونکہ ہم نے پہلی صورت کا ہی انتخاب کیا تھا اور اس کی پہلی ہی آئیت تھی تو ہم نے ادھر number one لکھ کے search کر لینا ہے اور جیسے ہی ہم اس کو یہ جب نیا page open ہوگا تو ہم scroll down کریں گے اور ادھر page one لکھا ہوئے ہے اس کے اوپر ہم نے click کرنا ہے جیسے ہم نے click کیا ہم دوبارہ اسی آئیت پہ آ جائیں گے جو ہم نے copy کی تھی اب تھوڑی دیر انگلی press رکھیں گے اور اس طرح ایسے move کر کے ہم اس کی copy لے لیتے ہیں اب ہم دوبارہ pixel app پہ آتے ہیں pixel app کو open کر لیا تو اس کو ہم edit کرتے ہیں اس کے اوپر double click کریں گے اور پہلے والے data کو ہم delete کر دیں گے اور نیچے جو ہم نے copy کیا تھا وہ والا data آ گیا اور اب ہم just ok کرنا ہے تو یہ دیکھیں same وہی font ہمارے سامنے آ گیا ہے اسی طریقے کا اب ہم جیسے مرضی چاہیں تو اس کی setting کر سکتے ہیں جیسے ہم نے color change کرنا ہے black کر دیا red کر دیا white کر دیا اس کے علاوہ ہم نے stroke لگانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اپنی مرضی کا stroke لگا سکتے ہیں shadow دینا ہے shadow بھی دے دیا ہم نے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ 3D rotate کرنا ہے یہ 3D rotate بھی ہو گیا الگارت ہم اپنی مرضی کی ہر قسم کی setting اس میں کر سکتے ہیں یہ اب screenshot نہیں ہے proper data ہے اس کی پہچان کیسے ہے اس دیکھیں اس کو ہم جیسے ہی move کریں گے اس کا size بھی change ہو جائے گا اور یہ 2 lineوں میں convert ہو جائے گا جو screen shot ہی ہماری وہ ایک تصویر کی شکل میں تھی اس کو ہم جیسے ہی چھوٹا بڑا کرتے ہیں تو وہ ایک ہی line میں رہے گا data اور ادھر سے ہی چھوٹا بڑا ہوگا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ یہ جو font میں نے use کیا ہے اس کا link میں description میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے تو آتے رہیں گے نئی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ